بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سیدینز ٹوڈے یاکم جون دوہ سر بیس برو سموار دوستو آج کا تازدین سعودینی سنامہ لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کے تفصیل کی جانب اور آج کے نیوز نامے سے آپ کو تفصیلاً باخبر کرتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورنٹ ہونے والا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کے تفصیل کی جانب داخلی پروازیں بہار ٹکٹ صرف آن لائن ہی فروخت ہوں گے سعودی ریمین ریاض اور جدہ سمیت تیرہ ہوایہ اڈنسیا توارک اتیس ماہ سے داخلی پروازیں بہار ہو گئی ہیں جدہ کی نیکنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل وین سے سعودی ریبین ائر لائنز السعودیہ ناز اور عدیل نے پروازوں کا آغاز کیا ہے سعودی خبرسائیں ادارے ایس پی اے کے مطابق ہفتے کو وزیر نکلو حمل انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے جدہ کی نیکنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کا دورہ کر کے انتظامات کا جہزہ لیا تھا جلدی سعودی عرب کے تمام ہوایہ اڈوں سے داخلی پروازوں کا سلسلہ بہار ہو جائے گا چینرل ایتھارٹی آف سیویل اسوسییشن جی اے سی اے نے مسافروں کو خبردار کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جس کا درجہ حرارت 38 سے زیادہ ہو اسے سفر کی زیادت نہیں دی جائے گی یہ بابندی سعودی عرب کے صحت حکام نے نئے کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تعبیر کے تحت ہی لگائی ہے جی اے سی اے کے مطابق داخلی پروازوں کے ٹکیٹ صرف آن لائن ہی فرام ہو سکیں گے صرف مسافر ہی ائرپورٹ جا سکیں گے مزوروں اور بوروں کے ہمراہی اس سے مستشنہ ہوں گے ائرپورٹ پر ہر مسافر کا درجہ حرارت چیک کیا جائے گا ہر مسافر کوئی فاسدی ماسک پہننا ہوگا سفر کے دوران بھی اس کی بابندی کرنا ہوگی تیارے سے اترتے وقت بھی ماسک پہننا ہوگا ماسک نام پہننے والوں کو سفر کے جازت نہیں دی جائے گی تیارے پر جاتے وقت ایک مسافر سے دوسرے مسافر کے درمیان دو مٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا ائرپورٹ بسوں میں بھی یہ فاصلہ برقرار رکھا جائے گا مسافروں کو تیارے میں نجی سامان کا صرف ایک بیک لے جانے کی جازت ہوگی کرونا کے کسی بھی مریض کو داخلی پرواز سے سفر کی جازت نہیں ہوگی مسافروں سے کہا گیا کہ وہ پرواز سے دو گھنٹے قبل ائرپورٹ پہنچ جائیں سعودی خبرسنائی جنسی ایس پی اے کے مطابق کینگ فاد انٹرنیشنل ائرپورٹ تمام پر پلائی بنفسی شاعوں سے کام کرنے والے سو سے زیادہ سینیٹائزر اور کرونا ویرس کا ٹیسٹ کرنے والے سینڈروں نے ملک پروازوں پر کرونا ویرس کی وجہ سے احتیاطی دعبیر اختیار کرتے ہوئے پابندی عید کر دی گئی تھی جو اب تقریباً ڈھائی ماہ کے بعد کھولی گئی ہے ستتر دن کے بعد مسجد نبی اور ملک بھر کی مساجد باجمات کے لئے کھول گئی مسجد نبی سمیت سعودی عرب کے بیشتر مساجد آج نمازیوں کے لئے کھول دی گئی جہاں ستتر دن کے بعد فجر کی باجمات نماز روح پر وہاں محول میں ادا کر دی گئی سعودی پریسی جنسی کے مطابق مسجد نبی میں فجر کی نماز نئے توسیح اسے کے علاوہ بیرونے سینوں میں ادا کی گئی جبکہ حرم کا پرانا عیسیٰ اور روزہ شریف بند رہے مسجد نبی کے تمام دروازوں پر نمازیوں کا درجہ حرارت کا معنی کیا گیا اور ایک فاس تدابیر پر عمل کو یقینی بنایا گیا مسجد نبی سے کالین ہٹا لیے گیا جبکہ بیشتر نمازیوں نے اپنی جائے نماز بچھا رکھی تھی نمازیوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے اور بیشتر نے دستانیں بھی پہنے ہوئے تھے نمازیوں کے درمان ایک میٹر کا فاصلہ رکھا گیا جبکہ قرآن مجید کے نس کے ہٹانے کے بیس بیشتر نمازی اپنے مباعث سے قرآن مجید کی طلاوت میں مسکول رہے اس سے ملتی جلتی کیفیت ریاض چدہ دمام اور الخبر سمیت تمام سیہروں کی مسجد میں دیکھی گئیں جانس تتر دن کے بعد آج فجر کی نماز بات جماعت ادا کی گئیں تمام مسجد میں ہی فاصل دعویر پر سختی کے ساتھ عمل کیا گیا گویا کے مسجد میں کالین بچھے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود بیشتر نمازی اپنے جائے نماز ساتھ لے کر آئے تھے تمام مسجد کے دروازوں پر نمازیوں کے نمبریچر کا مہینہ کرنے کے لیے اہلکار موجود تھے جنہیں اس مقصد کے لیے ہی تینات کیا گیا ہے نمازیوں نے طویل پابندی کے بعد مساجد کھولنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ جلد اس وبا کا خاتمہ ہو جائے دوسری طرح مسجد نبی شریف کھولنے کی اجازت پر حرامین صریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے خادم حرامین صریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ دا کیا ان کا کہنا تھا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عید شہزادہ بن محمد سلمان کی رہنمائی میں اختیار کی جانے والی ساخت اہتیاد عبیر کے بحث ہی وبا کو محدود کر لیا گیا ہے حرامین صریفین کی حفاظت اور سلامتی کیلئے ضروری تھا کہ انہیں وقتی طور پر بند کر دیا جاتا اب مسجد نبی کو اہتیاد عبیر پر عمل کرتے ہوئے کھولا گیا ہے مائے میں کرونا کے ریکارڈ کیسز سعودی بردہ صحت نے نئے کرونا ویرس سے متعلق عدد شمار کے حوالے سے بتایا کہ مائے میں مولک ویرس امواد شفایابی اور متاثرین کی سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے کرونا ویرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد مائے میں باسٹھ ہزار پانچ سو آٹھ ریکارڈ کی گئی دو مائے دو ہزار بیس کو نئے کرونا ویرس کے آغاز سے لے کر مائے تک کرونا کے متاثرین کی کل تعداد پچاسی ہزار دو سو اکسٹھ ریکارڈ کی گئی ہے اس طرح مائے میں ریکارڈ پر آنے والے متاثرین کا تناسبتی ہتر اشاریہ اکتیس فیصد بنا مائے میں مولک ویرس سے انسٹھ ہزار دو سو اناسی افراد سیت کیا ہوئے یہ منقلت میں ویرس کی شروعات سے لے کر شفایاب ہونے والوں کی کل تعداد باسٹھ ہزار چار سو بیاسی کا چورانوے اشاریہ ترانوے فیصد ہے مائے کے دوران ہی سعودی علیہ میں مولک ویرس سے مرنے والوں کی تعداد تین سو اکتالیس ریکارڈ کی گئی یہ کرونا کی وبا کی شروعات سے لے کر ریکارڈ پر آنے کا کل تعداد کا پانچسو تین یعنی کے سٹھ سٹھ اشاریہ اناسی فیصد ہے یاد رہے کہ اعتوار اکتیس مائے کو کرونا کے ایک ہزار اٹھ سو ستتر نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ریکارڈ ساڑھے تین ہزار سے زیاد مریض سے اتیابی ہوئے ہیں مائے کے اقتدام پر ممکلت میں کرونا کے کل مریضوں کی تعداد بڑھ کر پچاسی ہزار دو سو اکسٹھ ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پانچ سو انسٹھ افراد جہاں سیحتیاب ہو چکی ہیں سیحتیاب ہونے والوں کی کل تعداد باسٹھ ہزار چار سو بیالیس ہو گئی ہے جدہ سے ایک اور خصوصی پرواز دو سو اکاون پاکستانوں کی وطن واپسی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کے ایک اور خصوصی پرواز پی کے ایٹ سیمن تھے ایٹو آتوار کی دو باہر دو بجے جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی اس پرواز کے ذریعے دو سو اکاون مسافر سعودی عرب سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں کانسل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی کانسل جنرل شیگ احمد بھٹو نے مسافروں کو جدہ انٹرنیشنل ائر پورٹ سے رخصد کیا واضح رہے کہ ہفتے کو جدہ سے خصوصی پرواز کے ذریعے دو سو پچپن افراد اسلام آباد گئے تھے جبکہ جمعیرات کو پی آئی اے کی پرواز پی کے ایٹ سیون سکس فور جدہ سے فیصلہ آباد گئی تھی اس پرواز کے ذریعے ایک سو سنتاریس پاکستانی واپس گئے تھے یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے کرونا ویرس کی وابا کے بحث سعودی عرب میں پھنسے پاکستانی کے وطن واپسی کے لیے خصوصی پرواز کا سسلہ شروع کر رکھا ہے اس سلسلے میں یہ جدہ سے آٹھویں پرواز ہے آپ تک ستنہ سو افراد کو پاکستان واپس پہنچا جا جا چکے ہیں حفاظتی تدابیر کی خلاو ورزی پر جدہ میں مزید تائیس دکانیں بند کر دی گئیں کرونا ویرس سے بسنے کے لیے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی خلاو ورزی پر جدہ میں مزید تائیس دکانیں سربحمر کر دی گئیں ہیں سبق ویب سائر کے مطابق جدہ منسپیلٹی کے سکیٹریز انجینئر محمد ابراہیم الزورانی کے کہنا تھا کہ کل بروز ہفتہ سہر کے شاپنگ مالز اور ریٹیل کی دکانوں کے تفتیشی دورے ہوئے جن میں متعدد خلاو ورزیں ریکارڈ پر آئی ہیں جن دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے وہاں کرونا ویرس کے انتصاد کے لیے دی جانے والی ہدایت اور زوابط پر عمل نہیں ہو رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ تمام کاروباری مراکز کو چاہیے کہ زوابط کی پابندی کریں کرونا کے جیسمن کا درجہ حرارت کا موینہ کرنا ضروری ہے فروخت ہونے والی ایسیا کے میار اور اس کی سلامتی کو قیم رکھنا بھی بہت ضروری ہے دکانوں میں رکبے کے حساب سے گاکوں کے جہداد متین ہے اس سے زیادہ گاک ہوں گے تو خلاو ورز شمار کی جائے گی تمام دکانوں میں سینیٹائزر، ماسک، جراسیم، کشدویہ کی موجودگی ہونا ضروری ہے سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے نشانات سبتوں اور گاکوں سے اس کی پابندی کروائیں گریلو ملاسمین کے لیے بھی ایس اوپیز مقرر سعودی ورد داخلہ نے گھنٹوں کے حساب سے گریلو ملاسمین فرام کرنے والی کمپنیوں کے لیے بھی کرونا سے بچاؤں کے لیے زوابط جاری کیے ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے جاری کی جانے والے ایس اوپیز کے مطابق گھنٹوں کے حساب سے گریلو ملاسمین فرام کرنے والی کمپنیوں کو اس امر کی پابندی کرنا ہوگی کہ وہ کام کے دوران ملاسمین کو مقصود لباس مہایا کریں سوتے وقت کے کپڑوں میں کام کرنے کی زدت نہیں ہوگی اخبار ٹوانٹی فور نے وزارت داخلہ کے جانب سے گریلو ملاسمین کے لیے جاری ایس اوپیز کے حوالے سے بتایا کہ ملاسمین کو ماسک اور سینٹائزر فرام کرنا لازمی ہوگا ملاسمین کو اس امر کا پابند بنیا جائے کہ وہ ہاتھوں کو بار بار سامن سے کم از کم چالیس سیکنڈ تک دھویں اور بیس سیکنڈ تک ہاتھ کو سینٹائز کریں گریلو ملاسمین کو لانے اور لے جانے والی بسوں کو مستقل بنیادوں پر سینٹائز کیا جاتا رہے یہ عمل یومیہ بنیادوں پر لازمی ہوگا قومی مراکز براہ انتصاد و وبائی امراض کی جانے سے مقرر کردہ ذوابت کے مطابق ملاسمین کو ریائش فرام کی جائے جہاں سماجی فاصلے کے اصول کو مدنظر رکھا گیا ہو ملاسمین فرام کرنے والی کمپنیا یومیہ بنیاد پر ملاسمین کے جسمانی درجہ رات کو نوٹ کریں گی اگر کسی ملاسم کو کانسی بخار اور نسلہ زکام ہونے کی صورت میں اس کا یومیہ روز نامچہ مرتب کیا جائے گا اور انہیں ایسولیٹ کر دیا جائے گا ایسے افراد جنہیں بخار وغیرہ ہو انہیں مدرد صحت سے رجوع کرایا جائے تاکہ ان کا طبعی معنی ہو سکے پابندیوں میں مزید نرمی ایسو پیز پر عمل سے مشروط سعودی برد سے توفیق العربیہ کا کہنا تھا کہ نیک رونا ویرس کے حوالے سے احتیاط دعبیر میں کی جانے والی نرمی میں مزید توسی کرنا شہریوں اور غیر ملکیوں کے عمل پر مونے اثر ہے کہ وہ کس طرح احتیاط دعبیر پر عمل کرتے ہیں ان کے کہنا تھا کہ اگر معاملات پر جلد اور مکمل قابو پانا ہے تو مقرر ضوابط پر سب کو عمل کرنا ہوگا باسورت دیگر سابقہ احتیاط دعبیر پر دوبارہ عمل کرنا ہوگا ویب نیوز آجل کے مطابق نیوز چینل العربیہ کو انٹرویو میں وزارت صحت نے احتیاط دعبیر کے اختیار کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان ایسو پیز پر من او ان عمل نہ کیا گیا تو ہم پھر پیچھے کی جانب لوٹ سکتے ہیں دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبرنامہ آج تک اتنا ہی ممین کرتے ہیں آپ کو ویڈے اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک اور چینز ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کیلئے ہمارے چینل سوڈی انسٹوٹو کو ضرور سبکرائب کر لیجئے گا اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے بہت سارے دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے ملتے ہیں کہ اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ